نمشکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا کرائم تک پر میں فروق خیدر و میرے ساتھ ہیں چراغ گوٹھی آج ہم جس وشے پر ڈسکس کرنا جا رہے ہیں وہ وشے سماس سے جڑا ہوا ہے یہ بسیکلی ایک پان مسالے کو لے کے ایک بیواد کھڑا ہو گیا ہے پان مسالے کی ایک کمپنی تھی جس کا وگیاپن امیتاب بچن سپرسٹار امیتاب بچن نے کیا اس کے بعد سوشل میڈیا پر لگتار اس کو لے کے کافی بوال ہوا خود جو راستی ہے تمبا خون مولن سنگٹھن ہے اس نے بھی اس پر اعتراض جتایا اس کے بعد جب چاروں طرف سے اعتراض ہونے لگے تو امیتاب بچن نے اس ایڈ سے اپنے آپ کو واپس لے لیا ہے اور اس ایڈ کے بدلے میں جو ان کو راشی ملی تھی جو ان کو انڈورسمنٹ کی فیس ملی تھی وہ انہوں نے واپس کر دی ہے اور اب وہ اس ایڈ سے الگ ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ جب وہ یہ ایڈ کر رہے تھے تو کیا انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ وہ غلط ایڈ کرنے جا رہے ہیں پان مسالے کا ایڈ ہے اور پان مسالہ ظاہر سے بات ہے کہ سواس کے لیے ہانی کارک اس پر بڑا بڑا لکھائی رہتا ہے اور اکیلیا مطاب بچن نہیں بھلے وہ رنویر سنگھ ہو شارو کھان ہو آجہ دیوگن ہو اور ایون چینی کھینی جس کو بعد میں وہ چائے کے نام سے ایڈ کرنے لگے چینی کھینی اصل میں ایک کھینی ہے اس کے نامی چینی کھینی ہے تو وہ اس کا ملکہ اروڑا اس کو کر رہی تھی انڈوس کر رہی تھی ملائکہ اروڑا تو یہ جو سپر اسٹار ہیں یہ صرف پیسے کے لیے اس طرح کے ایڈ کر دیتے ہیں لیکن جو ان کو فالو کرتے ہیں جو ان کے ماننے والے ہیں وہ ان کو لگتا ہے کہ بھائی یہ اسٹیٹس سمبل ہے اور یہ کرنا چاہیے میرے جو آئیڈل ہیں وہ بھی کر رہے ہیں اس طرح جیسے پہلے سگریٹس کے وگیابن آیا کرتے تھے تو سگریٹس کے وگیابن پہ پھر بہن لگا پہلے وہ سگریٹس کے وگیابن جو تھے وہ اکشے کمار اور بڑے بڑے اسٹار وہ کر رہے تھے اس سے جہے وہ لگتار سماج میں یہ میسج جا رہا تھا کہ بھائی یہ ایک اسٹیٹس سمبل ہے اس کو کرنا چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آمیتاب بچن جب اس ایڈ کے لیے سائن کر رہے ہوں گے تو کیا ان کو یہ اندازہ نہیں رہا ہوگا کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے یہ تو سوال ہی آپ کا غلط ہے اندازہ کیوں نہیں رہا ہوگا وہ اتنے بڑے سپرسٹار ہے اتنی انہوں نے اسی ہونے جا رہے ہیں اب تو اب ایسے میں سب پتا ہے ان کو اس کے باوزدوں کر رہے ہیں لیکن پیسے کے بھوک ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی دونوں کے الگ ہے رنگ پر دونوں کا ایک ہنو کا سواب یہ ایڈ کا شرشک ہے جو کملا پسند ایڈ ہے اس میں رنویر سنگھ بھی دیکھ رہے ہیں آج اگر آپ نے اکبار پڑھے ہوں گے تو آج تمام اکباروں میں یہ ایڈ چھپا بھی ہے اور کملا پسند بسکلی ایک پان مسالہ ہے اور پان مسالے کے میں اس میں پر تنباکو ایڈ کی جاتی ہے اور کچھ بھی ہو لیکن پان مسالہ بھی مطلب کھانا سواس کے لیے اچھا نہیں ہے پلس نشا سب سے بڑی بات ہے نشا کو پرموشن ہے اور نشا مطلب اپراد اسی لیے میں بیٹھے ہیں ڈسکس کرنے کے لیے اس مددے کو اور سب سے بڑی بات ہے جیسے حضر بھائی نے بھی کہا کہ پہلے سے پتا ہوگا لیکن اب ان کے ایک فین نے بیسکلی شوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ان سے پوچھا کہ آپ اور دوسرے سٹارز میں کیا فرق رہ جائے گا اگر آپ بھی وہی چیزیں کریں گے تو تو انہوں نے تو بھلا کہ ہر کسی اپنی ایک انڈسٹری ہے جیسے یہ گھٹکا انڈسٹری ہے تو وہ بھی انڈسٹری ہاں بھی لوگ کام کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اور مائی ڈیئر دوسرے کو آپ ایسے مد بولیے کہ وہ کمتر ہے میر سے اس کی بھی اپنی ریسپیکٹ ہے لیکن ایک آئیک اس کے بعد اب یہ مو ہوا کہ انہوں نے جب یہاں ویروض اتنا زیادہ ہونے لگا تو انہوں نے یہاں خیر سی بات ہے دیکھئے اگر آپ شراب کا ویڈیابن کر رہے ہیں تو آپ یہ بھی دلیل دے سکتے ہیں کہ شراب ایک انڈسٹری ہے وہاں پہ لاکھوں لوگ کام کر رہے ہیں یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی جس کو آپ نہیں شراب بک رہی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ شراب صحیح چیز ہے یا گھٹکہ صحیح چیز ہے یا صغیح چیز ہے وہ بک رہی ہیں سرکاریں بیچ رہی ہیں لوگ خرید رہے ہیں سوال یہ ہے کہ امیت آپ بچن ایک سپر اسٹار ہونے کے علاوہ ایک سپر اسٹار جو ہے اگر اس نے کھٹی کر دی خوڑی بات تو مطلب لیٹ می کمپلیٹ امیت آپ بچن نہ صرف سپر اسٹار ہیں بلکہ مہانائک ہیں اور ان کے پاس مطلب سہکڑوں کی تعداد میں ویڈیابن ہیں مطلب اگر بطی سے لے کے مومبطی تک اور ساری بطیوں کے ویڈیابن ہیں ان کے پاس اس کے علاوہ جو کھانے کا مسالے ہوتے ہیں چپس ہوتے ہیں بچوں کے کھیلنے کی آئیٹم ہوتے ہیں ان میں بھی وہ بگیاپن کرتے ہیں مطلب کل ملا کے سب سے زیادہ بگیاپن اگر ایک شبدوں میں کہا جائے تو وہ امیت آپ بچن کے پاس ہیں اس کے بعد بھی ان کو پیسے کی کیا ایسی بھوک رہی ہوگی بھوک ہوتی ہے کسی کے پاس ایک کروڑا تو اس کو دو چاہیے کسی کے پاس دو ہے تو اس کو دس چاہیے تو اس میں تو کوئی غلط چیز نہیں ہے اور وہ کمپنیز ان کو بلا رہی ہیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے سے جا رہے ہیں کمپنی سے مانگ رہے ہیں پہلی بات دوسری بات آپ نے بولا آئیڈل ہوتے ہیں بلکل صحیح بات آئیڈل ہوتے ہیں لوگ ان کو فالو کرتے ہیں لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ پہلے کیوں سائن کیا اور اب بعد میں کیوں ریجیکٹ کر دیا تھوڑا ویروہ دونے لگا لیکن جان تک بات ہے جو ہیدروائی مجھے بھی لگتی ہے سٹارڈم کی آپ کو قیمت بھی چکانی بڑھتی ہے اب وہ چیزیں نہیں کر سکتے جو دوسرے لوگ کر لیتے ہیں یہ کہا جائے کہ اس طرح سے اگر کوئی کام آدمی کوئی دوسرے سٹار نے کیا اس سے پہلے رنویر سنگھ نے بھی کیا اور کئی اور سٹار تب تو ویروہد نہیں ہوا ہاں کیونکہ بچن ایک مہانائک ہیں صدی کے مہانائک ہیں اور ان کو بہت لوگ فالو کرتے ہیں ان سے سیکھتے ہیں اور وہ ایک آدرش کی طرح ہے انڈسٹری میں وہ ایک اگزامپل سٹ کرتے ہیں ساری چیزوں میں بھلے وہ ایکٹنگ ہو یا پھر سمات سیوہ ہو یا تمام چیزیں ہوں اس کے لئے وہ ایک اگزامپل سٹ کرتے ہیں اور یہ جو اگزامپل انہوں نے سٹ کیا وہ یقیناً مطلب ایکسپٹیبل نہیں ہے مجھے ایسا لگتا آپ نے صحیح کہے لے کہ اس کے پہلو بہت سارے ہیں ایک تو وہ انڈسٹری والی جو انہوں نے شروع میں بات بولی دوسرا اپنا پیسہ کمانا پھر تیسرا لوگوں کی بھاؤنوں کے حساب سے آپ پیسے نہیں کمائیں گے اب جیسے کوئی شراب کا گھر ٹھیکہ کھولتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس سماج میں کیا اثر پڑے گا وہ تو اس لئے پھولتا ہے کہ اس کی آمدہ نہیں بڑے اب سماج جو اثر پڑے گا اب انڈسٹری چل رہی ہے سرکار نے پرمیٹ کر رکھا ہے غلط صحیح تو بات کی بات ہے جب سرکار نے پرمیٹ کر رکھی کوئی چیز تو پھر اس میں ایشو ہی کیا ہے جو مجھے ایسا لگتا ہے لیکن چانت ایک بات ہے آپ نے ایک دوسرا اس کا پہلو کہتا ہے کہ مہانایا کے فالو کرتے ہیں تو بھئی ٹھیک ہے مہانایا کے فالو کرتے ہیں یہ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو سماج میں بہت ساری ایسی چیزیں جو غلط ہو رہی ہیں ایسا نہیں ہے چلی یہ مان لیتے ہیں کہ امیتہ آپ جی نے اچھا کیا میں نے نہیں کہا دونوں پہلو رکھتی ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے لوگ اور ویورز جو ہیں وہ کوئی ایسا نہیں ہے وہ بھی سب چیزیں سمجھتے ہیں ہماری ویورز لیکن میرا سوال امیتہ آپ بچان کو لے کے بھی نہیں ہے مطلب یہ بنانے والے بنا رہے ہیں بگیاپن کرنے والے بگیاپن کر رہے ہیں کھانے والے کھا رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ سرکار جب آپ سگرٹ خریدنے جائیے تو سرکار جو سگرٹ کا پیکٹ ہوگا سیونٹی فائی پرسنٹ پہ ایک ایسی عجیب سی فوٹو بنے گی ہوگی جس کو دیکھ کے آپ بھین ہو جائے گی آپ کو یہ کینسر ہوگی آپ سرکاری ایڈ دیکھیں نا کیسے بنتے ہیں تو اب سرکار جب اتنا آپ کو دکھا رہی ہے کہ یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس کو پییں گے تو آپ کینسر ہو جائے گا مر جائیں گے تو پوائنٹ یہ ہے کہ سرکار ایسی چیز کو بیچنے کی پرمیٹ کیوں دے رہے ہیں بند کریں پیسے کمانے کے بہت سارے ذریعے ہیں ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی ہے دربائیس سے پہلے جس میں ہم نے دلی سرکار کے بارے میں بتایا تھا کہ سالے تین ہزار کروڑ ان کا بجٹ بڑھ جائے گا نئی لکر پالیسی کے حساب سے تو آپ سوچیں کہ سرکار یہ انڈسٹری اتنی بڑی ہے کہ روینیو اتنا ملتا ہے سرکار تو ہاں تو پھر امیتہ آپ بچن دوشی اکیلے کیوں ہیں میں وہ ہی تو کہہ رہا ہوں میں یہ بتا رہا ہوں میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو خبر تھی وہ میں نے بتا دی امیتہ آپ بچن بھی اگر کر رہے ہیں سرکار نے اعلاؤ کر رکھا ہے لوگ کھا رہے ہیں میں بگیاپن کر رہا ہوں تو پھر امیتہ آپ بچن اکیلے ان کو ہی کیوں کٹ گرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے کیوں ان کو راستی ان کو ٹوک رائے کہ نہیں آپ اس بگیاپن کو مت کیجئے وہ راستی ان مولن سنگٹن کچھ سرکار کو چاہیے کہ یہ بولے کہ آپ اس سگرٹ کو بند کر دیجئے وہ نہیں بولے گا وہ نہیں بولے گا وہ امیتہ بچن کو بول رہا ہے وہ بھی تو انڈسٹری ہی چلا رہے ہیں وہ جو سنگٹھن میں بیٹھے ہیں وہ اسی انڈسٹری سے جوڑے ہوئے ہیں اگر لوگ سگرٹ نہیں پیں گے مسالہ نہیں کھائیں گے تو ان کا سنگٹھن بند ہو جائے گا ساری چیزیں ایک بل ملا کے دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں نہیں لیکن تھم نیل کیا ہے اس کا لوگوں کیا مسز دینا چاہ رہے ہو کہ لوگ پیں نہیں پیں سرکار بیچے نہیں بیچے ایسی چلتا رہے اگر آپ لوجیکل ہی سوچیں تو ان سب چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے مطلب بھلے وہ سگرٹ ہو شراب ہو اور تمباخو ہو لیکن جن کو پسند ہیں وہ کرتے ہیں ایسی چلتا رہا ہے اس پر میں چاہتا ہوں اپنے ویورز کھل کر بات کریں کامنٹس کریں کہ آپ کیا نظریہ حالانکہ نظریہ سے کچھ ہونے والا تو ہے کیونکہ سرکار تو مانے گی ان کا تو انکم اسی سے جوڑی ہو اگر بجٹ کی بات کی جائے چاہے بجٹ اس پر دیپیند ہے چاہے بکتا ہے تو اس لئے بکتا ہے تو اس لئے بکتا ہے تو بیچنے والے تو آج کے اس پروگرام میں پھلال اتنا ہی کل ہم پھر آئیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے نمسکار شکریہ